ایک دن حضرت بحلول دانا بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا آپ نے پوچھا کیا سوچتے ہو اس نے کہا میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر گوھر کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی نبا نہ کیا آپ نے کہا اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج کیوں کربادشاہ بن سکتے پس اس قصے کو جانے دو اور کچھ اور سوچو ایک دفعہ بارش کی کسرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاو پڑ گیا کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگی بحلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ اتفاقن بادشاہ کی سواری بیعہ نکلی اس نے انہیں اس کام میں مصروف دے کر پوچھا بحلول یہ کیا دیکھتے ہو آپ نے فرمایا تمہارا اور میرا باپ مر چکا ہے میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی بادشاہ نے کہا کیا مردہ امیر و غریب شاہ و گدا کی بھی ہڈیوں میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے کہ تم پہچان لوگے بہلول دانا نے کہا پھر چار دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حکیر کیوں سمجھتی ہیں بادشاہ کائل ہو گیا اور اس دن کے بعد سادگی اختیار کار لی ایک مرتبہ کسی نے کہا بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا اور ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں موسیقی